بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یوں ڈاکٹر حکیم سید عمران عباس آپ کو السید چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کو انتہائی مزے دار اللذیذ ایک سبزی بھی ہے اور دال بھی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے خواست فائد آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ ان سے فیدہ حاصل کر سکیں میرا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ علاج بالغزہ کی طرف آئیں اور میڈیسن سے دور رہیں علاج بالغزہ ہی زندگی ہے میڈیسن کی ریستوں پر کبھی ختم نہیں ہوگی لو بیا بہت اکام سی اور آپ کے گلی محلے میں بگنے والی اور دکانوں پر سجی ہوئی ایک دال بھی ہے اور سبزی بھی ہے جب تازہ اس کا ٹائم آتا ہے تو یہ پھلیوں میں ملتی ہے اور اگر وقت گزر جائے تو یہ پھلیوں سے نکال کے پھر بطورے دال استعمال ہوتی ہے اس کا مزاج خوشک سرد ہے خوشک سرد مزاج والی چیزیں جتنی بھی ہیں آنکھوں کوئی بنائی کو بہت زیادہ تیز کرتے ہیں کیونکہ ان میں ویٹامن اے پایا جاتا ہے چہرے کی رنگت کو صاف کرتی ہیں کیونکہ اس میں آئرن بہت زیادہ پایا جاتا ہے جگر کو طاقت دیتی ہیں دل کو طاقت دیتی ہیں دل کی ڈڑکن کو مضبوط کرتی ہیں بلیڈ پریشر کا اگر مرض ہو تو اسے کنٹرول رکھتی ہیں اگر کوئی صدمے والی بات ہو تو ایسی جتنی بھی خوشک سرد اگزیاں اور عدویاں ہیں ان کے استعمال کرتے دل کو اتنی طاقت ملتی کہ بردہ قوت برداشت بڑھ جاتی ہے چونکہ اس کا مزاج خوشک سرد بدرجہ اول ہے اس کے استعمال سے جسم میں طاقت بہت زیادہ آتی ہے اس لیے کوشش کریں یہ بچوں کو بڑوں کو سب کو جب اگر اس کا موسم ہو تو تازہ استعمال کرے جب موسم گزر جائے تو بطور دال بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے کمر درد گیس اور تضابی یاسی مرض سے بھی چھٹکارہ حاصل ہو جاتا ہے کوشش کریں جب اسے پکائیں تھے آلو کے بغیر پکائیں کیونکہ آلو سے اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے دوسرا آپ بات یاد رکھیں اس کے استعمال سے چونکہ فیبر ہے یہ قبض کشا بھی بنتی ہے اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال الرجی بھی پیدا کر دیتا ہے اس لیے اس کو استعمال جب کریں تو وقفے وقفے سے کریں اگر اس کا استعمال وہ بچییں جنہیں لکوریا ہے تو استعمال کرنے سے لکوریا جیسی موزی مرض سے بچ سکتی ہیں جن بچوں کو جریان احتلام اور صورت انزال کا مسئلہ ہے لو بیہ کے استعمال سے یہ تمام امراض ختم ہو سکتی ہیں جن بچوں کے جو ہے اکثر نظر کی کمزوری کے ساتھ ہاتھ جب لکھتے ہیں تو ہاتھ کپ کپاتے ہیں یعنی ہینڈ ریٹنگ کرتے ہوئے اگر اس کا استعمال کیا جائے تو ہاتھوں کی کپ کپا ہٹ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اگر دال ماش ایک پاؤ لے اور ایک پاؤ لوبیا لے گرینڈ کر کے رکھ لیں تو ایک آدھا چمہ صبح اور آدھا چمہ شام کھانے سے کمر درد اور لکوریا جیسی موزی مرض سے نجات ہو جاتی ہے جن بچوں کو حیاظ بہت کم آتا ہے منسس بہت کم آتے ہیں اس کے استعمال سے نیم گرم دودھ کے استعمال سے منسس جیسی بماری سے بھی نجات ہو جاتی ہے اور دوسرا جن بچوں کو جریان احتلام اور سرطہ نزال کا مسئلہ ہے دال ماش اور لوبیا کے ایک پاؤ گرینڈ کر کے رکھ لیں رات کو ٹھنڈے دودھ کے ساتھ کھانے سے گھنٹہ پہلے لیں انشاءاللہ اس سے سرطہ انزال اور تمام قوت مردمی کے میڈیسن بھی چھوٹ جائیں گے اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا امید کرتا آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پسند آئے تو دعاوں میں یاد رکھی ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ